موسیقی 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 اس مرتبہ آپ کو یاد ہوگا پچھل سالوں میں میں سائنسی حوالوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا ذکر کیا کرتا تھا اور اسے سنہری بات کا عنوان دیا جاتا تھا اس مرتبہ سنہری بات ہی عنوان ہے لیکن کانٹنٹ تبدیل ہو گیا ہے اسمائے گرامی کے حوالے سے پیش کیا جائے گا انسان کا نام اس کی شخصیت کی اکاسی کرتا ہے یا تو شخصیت کے کسی خاص وصف کی کا اکاس ہوتا ہے نام جس طرح رمضان تو گویا ہے بچہ پیدا ہوا رمضان میں تو اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا جمعہ کے دن پیدا ہوا تو اس کا نام جمعہ رکھ دیا گیا یا پھر شخصیت کو کسی میں کسی اچھے نام کے یا کسی اچھی شخصیت کے اوصاف کی اکاسی اس کی اثرات کی تمنہ کے لیے نام رکھا جاتا ہے کہ جو شخصیت کو اسم سے مسمع کرتے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر نازل فرمائے گئے مبوس فرمائے گئے ان کی شخصیات اور ان کے نام دیکھیں کہ جو مخلوقات میں سے افضل ترین لوگ ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان کی شخصیت بہت بلند پایا لیکن آدم کے معنی ہے گندمگوں کے گویا ان کی شخصیت ان کا رنگ چونکہ گندمی رنگ تھا اس لیے یہ نام رکھا گیا نوح کے معنی ہے آرام اور راحت کے چونکہ وہ والدین کے لیے آرام اور استراحت راحت کے موجب تھے اس لیے ان کا یہ نام رکھا گیا اسحاق کے معنی ہے زاہق ہشاش بشاش چہرے والا ہسنے والا چونکہ آپ ہستے مسکراتے تھے اس لیے یہ نام رکھا گیا یعقوب کے معنی ہے پیچھے آنے والا آپ اپنے بھائی عیسیٰ کے ساتھ توام میں پیدا ہوئے اس لیے یہ نام رکھا گیا موسیٰ کے معنی ہے پانی سے نکالا ہوا جب آپ کو موسیٰ علیہ السلام کو سندوق سے نکالا گیا تو یہ نام رکھا گیا یحییٰ کے معنی ہے عمر دراز چونکہ بڑے والدین کی آرزوں کے اور تمناوں کے ترجمان تھے اس لیے یہ نام رکھا گیا اسماعیل کے معنی ہے خدا کا سن لینا چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی حاجرہ کی دعا اللہ رب العزت نے سن لی تھی تو اسماعیل عطا ہوئے نام اسماعیل رکھا عیسیٰ علیہ السلام کی سرخ رنگت تھی اور عیسیٰ کے معنی ہے سرخ و سفید رنگت والا تو نام یہ رکھا گیا اب یہ کتنی جلیل القدر اور بلند پایا شخصیات ہیں لیکن ان کے اسمائے گرامی ان کے مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں جو مقام اور مرتبہ انہیں حاصل تھا ان کی طرف اشارہ نہیں کر رہے دوسری جانب آقا علیہ السلام کا ہر نام ہر وصف اتنا بلند پایا اور ان کا ہر نام اس کا مفہوم اتنا خوبصورت ہے کہ آپ اس کو ادا کریں اس کے اثرات دیکھئے تو گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف اسمائے گرامی جن کا میں نے انتخاب کیا ہے ان کے نام اور معنی اور اس کے اثرات کیا کیا ہو سکتے ہیں یہ سنہری بات اس سال کی ہوگی تو یہ تو تمہید تھی کہ سنہری بات کیا ہوگی اس سال آج کی سنہری بات سمات کیجئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نام ہی اتنا خوبصورت ہے لفظ محمد ایسا خوبصورت اور حسین اور دلنشین کہ سنتے ہی ہر نگاہ فرت تعظیم اور عدب کے ساتھ جھک جاتی ہے اور لبوں پر درود و سلام جاری ہو جاتا ہے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمد سے مشتق ہے جس کے معنی ہے جس کی سب سے زیادہ حمد یا تعریف بیان کی جائے یہ وہ نام ہے کہ جو روز عزل سے ہی قدرت کی طرف سے آپ کے لئے خاص کر دیا گیا تھا اور سابقہ انبیاء کی کتب میں یہ نام بار بار آتا رہا پہلے پہل یہ نام مبارک حضرت سلمان علیہ السلام کی تسبیحات کا حصہ رہا جنہوں نے آپ کی آمد کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ ٹھیک محمد ہیں وہ میرے محبوب اور میری جان ہیں یہ نام مبارک قرآن مجید میں چار مرتبہ آیا ہے لفظ محمد کا ہر حرف بامانی ہے یہ نام مبارک عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا ہے روایت میں آتا ہے امام حل بھی روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سرکار نے کہ مجھے اپنی عزت اور برزرگی کی قسم اے حبیب مکرم میں کسی ایسے شخص کو آگ کا عذاب نہیں دوں گا جس کا نام آپ کے نام پر رکھا گیا ہو روایت میں آتا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی حاملہ عورت نیت کرے کہ پیدا ہونے والے بچے کا نام محمد رکھے گی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بچہ آتا فرمائے گا لڑکا آتا فرمائے گا اور یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ حمل میں لڑکی ہی کیوں نہ ہو یہ نیت کر لی جائے تو اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تفیل بیٹا آتا کرتا ہے کیا بات ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علیہ من ثنیت الوداع طلع البذر علینا من ثنیت الوداع وجبا شکر علینا مدعا للہ داعی نبی سلام علیکا يا رسول سلام علیکا يا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا